شرم کرو آئی جی اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے اور میجیسٹیٹ صاحبہ زیبہ آپ بھی تیار ہو جائے آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان ملک کے چوتھے مرکزی سیاسی رہنما بن گئے ہیں جنہیں پیمرہ کی جانب سے محدود میڈیا کوریج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریب نواز اس پابندی کا سامنا کر چکے ہیں پاہم عمران خان کی تقریر دکھانے پر پابندی آیت نہیں کی گئی جس طرح دیگر تین رہنماوں پر لگائی گئی تھی پیمرہ کے حکم نامے کے مطابق ٹی وی چینلز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی تقریر براہر آس دکھاتے ہوئے ڈلے میکنزم یعنی چند لمحے کی تاخیر سے ان کی تقریر میں کوئی اشتیال انگیز نفرت انگیز یا کسی سرکاری افسر کے خلاف دھمکیاں میں اس پیغام ٹی وی پر نشر نہ ہو سکے عمران خان کی تقریر پپابندی کے لیے پیمرہ آرڈینس 2002 کے سیکشن 20 کا استعمال کیا گیا ہے سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف پیمرہ کے حکم نامے میں اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں کی گئی ان کی تقریر کا ٹرانسکرپ دوبارہ پیش کیا گیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اپنی تقریر میں ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف اشتیال انگیز بیانات کے ذریعے مسلسل میں بنیاد الزامات اور نفرت انگیزی پھیلا رہی ہیں عمران خان نے اپنے خطاب میں ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کے خلاف ایکشن کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اسلام آباد کے آئی جی ڈی آئی جی اور ریمانٹ دینے والی اس خاتون مجسٹریٹ پر کیس کریں گے پیمران کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمن کی تقریر میں ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف نفرت انگیز حتہ کامیز اور غیر ضروری بیانات تھے جو آئین کے آرٹیکل انیس کی خلاف فرضی ہیں پیمران نے پہلے تین رہنماؤں کی تقریر پر پابندی کے لیے ماضی کے عدالتی احکامات کا بھی حوالہ دیا عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسے آمرانہ اور فستائی عمل قرار دیا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پیمران کی جانب سے چیئرمن عمران خان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کا فیصلہ براہ نام جمہوری حکومت کی بدترین آمریت کا نمونہ ہے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے بھی ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی تقریر ٹیلی کاسٹ پر پابندی سیاسی مسئلے کا انتظامی حل تلاش کرنے کی ایک اور کوشش ہے اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا پی ٹی آئی قیادت جو آج عمران خان پر پیمران کے حکم کی مضمت کر رہی ہے اور اسے آمرانہ اقدام قرار دے رہی ہے اس نے ماضی میں سیاسی رہنماؤں کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کی نہ صرف حوصلہ افضائی کی بلکہ اس عمل پر پیمران کا دفاع بھی کیا جب علطاف حسین، مریم نواز اور نواز شریف کی تقریر کو پیمران کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اسی پی ٹی آئی قیادت نے اس عمل کا جواز کچھ ایسے پیش کیا تھا ستمبر 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے علطاف حسین کی تقریر نشر کرنے پر نہ صرف پابندی لگائی تھی بلکہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو ان کی تصاویر نہ چلانے کی بھی ہدایت کی تھی اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، شیری مزاری، منظر حسن، آر فلوی اور شفقت محمود کی جانب سے قومی اسیمبلی سیکیٹریٹ میں مضمتی قرارداد جمع کرائی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ علطاف حسین کی فوج مخالف تقریر برداشت نہیں کی جائے گی جو ملک کے لیے بے شمار قربانیہ دینے کے ساتھ ساتھ تیشتگردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے تحریک انصاف نے مطالبہ کیا تھا کہ متحدہ کے قائد کے خلاف آئین کے مطابق ایکشن لیا جائے قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان علطاف حسین کے خلاف کارروائی کے لیے برطان بھی حکومت سے رجوع کرے جس کا آئین اپنے کسی شہری کو اپنی سرزمین پر یا کسی دوسرے ملک میں نفرت پھیلانے کی پابندی آئیت کرتا ہے 6 جولائی 2019 کو پیمرہ نے تمام ٹی وی چینلز کو لاہور میں مریم نواز کی پریس کانفرنس کی غیر تنمیم شدہ لائیو ٹیلی کاسٹ نشر کرنے سے روک دیا تھا جہاں ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ عدلیہ کو بدنام کر رہی ہیں پیمرہ کا کہنا تھا کہ مریم کی تقریر اس کے آرڈیننس کے سیکشن ٹوئنٹی کے خلاف ورزی کرتی ہے پیمرہ نے اس وقت کہا تھا کہ مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں 12 ستمبر 2018 کو از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین کی اس وقت فواد چودری نے پیمرہ کے اقدامات کو سراحتے ہوئے مریم نواز پر پابندی کو درست اقدام قرار دیا تھا اور پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ملزمہ کو عدلیہ فوج نیب اور دیگر اداروں کے خلاف تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جولائی 2019 میں پیمرہ نے تین نیجی ٹی وی چینلز 24 نیوز اب تک نیوز اور کیپیٹل ٹی وی کی نشریات بند کر دی تھی چینلز کی اس بندش کے بارے میں کوئی واضح صورتحال سامنے نہ آنے کی وجہ سے ان کے آثارائیوں نے جنم لیا تھا اکتوبر 2020 میں پیمرہ نے چینلز کو مفرور اور اشتہاری مجرموں کی تقریر انٹرویوز اور عوامی خطاب نشر کرنے سے روک دیا تھا ان ہدایات کا مقصد نواز شریف کی تقریر کو نشر ہونے سے روکنا تھا یہ حکوم تین بار کے سابق وزیر آزم کی جانب سے پارٹی اجلاس میں حکومت پر تنقید کے بات سامنے آیا تھا جسے متعدد نیوز چینلز پر نشر کیا گیا تھا نواز شریف پر عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے اور عدلیہ کو بدرام کرنے کا بھی الزام تھا اس وقت کے وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا تھا کہ نواز شریف ایک اور الطاف حسین بن گئے ہیں شبلی فراز نے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف کی تقاریر اشتعال انگیز تھی اور کہا کہ جب الطاف حسین کی تقاریر کو نشر کرنے کی اجازت نہیں تو نواز شریف پر قانون کا مختلف طریقے سے اطلاق نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی رہنوما شہباز گل جو اس وقت خود فوج مخالف بیان دینے کے جرم گرفتار ہیں انہوں نے متنبہ کیا تھا کہ اگر نواز شریف نے ایپی سی سے خطاب کیا اور ان کا خطاب نشر ہوا تو پیمرہ اور دیگر قانونی آپشنز استعمال ہوں گے جبکہ اس وقت کے وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں میڈیا کے نگران ادارے پیمرہ کی ذابطہ ایکار کے تحت مفور مجرم میڈیا سے خطاب نہیں کر سکتا انہوں نے اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی کو ہدایات جاری کی تھی کہ اسے سوشل میڈیا پر بھی سزای آفتہ مجرم کا خطاب روکنا چاہیے اب جب پی ٹی آئی خود پیمرہ کے اس قانون کا شکار ہوئی اور پیمرہ نے چینلز کو پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کی لائف تقریریں نشر کرنے سے روکنے کا حکم دیا ہے تو پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین نے بھی پیمرہ کے اس اقدام کی مضمت کی اور اسے تنقید کا نشانہ بنایا ہے عمران خان کی قریبی ساتھی اور سابق وفاقی وزیر چیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری حاضر نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف یہ حرکتیں غیر منصفانہ ہیں الطاف حسین نواز شریف یا مریم نواز سے لے کر عمران خان تک کسی کے بھی سیاسی ردعمل پر پابندی نہیں لگنی چاہیے سینئر صاحبی اور تجزیہ کار مزار عباس کا کہنا تھا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے دور جس میں الیکٹرونک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سبھی موجود ہیں ایسے میں کسی بھی طرح کی پابندیاں موسر نہیں رہتی